متحدہ عرب امارات میں حکام نے شدید بارشوں اور زالہ باری کے بعد بیشتر علاقوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے جو ہی حکام کا کہنا ہے کہ ملک بر میں موستم کی صورتحال خراب ہے عوام انتہائی چوکس رہیں متحدہ عرب امارات میں دبائی شارجہ اور ابو زیبی سمیت دیگر ریاستوں میں تفانی بارش اور زالہ باری کے بعد وسیعی علاقے اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں تفانی بارشوں سے دبائی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا جبکہ بازار، شاپنگ مالز اور میٹرو اسٹیشن میں بارش کا پانی داخل ہو گیا شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں بدل گئیں عجمان میں تفانی بارشوں نے نظام زندگی موتل کر دیا دبائی کی سب سے اہم شارعہ شیخ زائد روڈ کے متحدث حصے بند کر دیا گئے ہیں دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت برجل خلیفہ کے سامنے بھی شیخ زائد روڈ پر پانی جمع ہیں اماراتی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ بودھ تک جاری رہ سکتا ہے حکام نے عوام کو ادایت کی ہے کہ وہ غر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں دوسری جانب مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد ایران کے ملحقہ سردی علاقوں میں موصلہ دار بارش ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان کے میکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کے نئے سسٹم کے زیرے اثر بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں ندی نالوں میں تگیانی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ جمرات تک ملک کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا جبکہ بودھ کی رات سے جمعہ تک کراچی ہیدراباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے جبکہ میکمہ موسمیات کی جانب سے خیبر پکتن خواہ میں آج رات سے 21 اپریل تک بارش کی پیجگوئی کی گئی ہے